السلام علیکم و بلکم تیو در مہدیز اکیڈمی ایم یو ٹیچر سید قلام مہدی شاہم تو آج ہم کیمیسٹری کے پورشن میں سے بیسکس کوسٹین سیکھیں گے پیرامیڈکس ٹریننگ کورسز کی جو انٹری تیس کنڈیکٹ کی جانی ہے اٹھائیس میکو اس کے حوالے سے یہ بیسکس کوسٹین ہیں کیونکہ پیرامیڈکس کی ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ ہارڈ نہیں ہوتی ایزی کنڈیکٹ کی جا دی ہے اسی لئے جو ہے بیسکس سے کسٹینز بائیو کیمیسٹری اور فیزکس ان انگلیش انجی کے پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا تجلوں کے سلیبس جو ہے ہم پہلے سے ڈسکس کر چکے ہیں اگر آپ نے سلیبس فرغیرہ والی ویڈیو جو ہے وہ نہیں دیکھی تو آپ جا سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر اور پلائیلسٹ میں دیکھ لیں داکہ آپ کو پتا چل جائے کہ فائنل ڈی جو ہے پریپریشن کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے اوکے تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب یعنی کہ ایکسٹینز کی جانب تو نمبر فرس پہ جو کسٹین ہے ایٹمیک نمبر اف کاربان یعنی کہ کاربان کا ایٹمیک نمبر کیا ہوتا ہے تو اس کا آنسر جو ہے میں نے ہائیلائٹ کر دیا ہے ہائیلائٹ جو تو اپشن نمبر اے اس میں کریکٹ ہے زیادہ ٹائم کنزیوم نہیں کریں گے آپ کا کیونکہ یہ بیسک سے کسٹینز ہیں ایکسپلینیشن یہاں پہ زیادہ تر ریکوارڈ نہیں ہوتی تو نیکسٹ ون جو ہے which of the following elements is a noble gas یعنی کہ نیچے دی ہوئے elements میں سے کون سا noble gas ہے oxygen hydrogen and nitrogen اپشن نمبر سی جو ہے جو کہ فعل کرتا ہے noble gas کی کیٹیگری میں ہے یعنی کہ ہیلیم اس کے بعد نیکسٹ جو کسٹین ہے what is a chemical symbol for gold تو آپشن نمبر اس میں کریکٹ ہوگا گول کی جو chemical symbol ہے وہ آپشن نمبر اے میں دی گئی ہے اس کے بعد what is the pH value of natural solution pH value of natural solution 7 ہوتا ہے یعنی کہ ایک اسکیل ہوتی ہے جو کہ pH value کو identify کرتی ہے جیسے کہ ہمارے water کا pH value ہے وہ 7 ہے یعنی کہ وہ neutral solution ہے اور اس کے بعد جو ہمارے blood کا ہے وہ 7.3527.4 تک بھی جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ جو کسٹین ہے which of the following is an example of chemical change نیچے دی ہوئے یعنی کہ نیچے دی ہوئے options میں سے کون سا option chemical reaction chemical change example melting ice dissolving sugar in water burning wood cutting paper burning wood chemical change اس کے بعد what is the formula of water یہاں پہ water کا formula بھی پوچھا جائے چکا ہے تو H2O اور ان میں سے کافی questions ہیں وہ پچھلے سال پوچھے جا چکے ہیں اس لئے ہم نے repeat کر رہے ہیں اوکے تو with the new logo ہم آ چکے ہیں یہ نیو لوگو ہیں یہ میں نے کچھ دن پہلے ہی بنایا جو کھے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا چاہے گا اور بہت جلد یہ مہدیز اکیڈمی یوٹیوب شینل کا لوگو بھی چینج کر دیا چاہے گا and setting all will be changed and new teachers will be appointed as well which will be guiding you for the BSN and also for the Sindh University Sindh Agricultural University and other exams as well which subatomic particle has a positive charge تو یہاں پہ پوچھا گیا ہے کہ کونسے subatomic particles یعنی کہ electron, proton and neutron میں سے کونسے particle پہ positive charge ہوتی ہے تو proton has positive charge and electron وہ یہاں پہ negative ہوتا ہے بڑھیں گے next question what is the formula for the sodium chloride یعنی کہ sodium chloride formula کیا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ sodium chloride rock salt بھی کہا جاتا ہے table salt بھی کہا جاتا ہے اور اسے common salt کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پہ question بھی پوچھے جائیں یہاں پہ پوچھے جائیں گے کیونکہ یہاں پہ ام ڈیکیٹ اور یہ جو بھی بڑے exams اس میں یہ common questions جو ہوں گے وہ نہیں پوچھے جائیں گے اس لیے سندھ یونیورسٹی اگری میں اگری کچھر یونیورسٹی اور یہاں پہ جو پی ٹی سی ہیں یعنی کہ پیراویڈکل ٹریننگ کورسز کے جو ہیں انٹویٹس ہیں ان میں پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو what is the formula for sodium chloride تو NaCl is the formula for the sodium chloride what is the process of converting a solid directly into a gas یعنی کہ کونسا اس process کو کیا کہیں گے جس میں ہم solid کو directly گیس میں convert کریں یا جس process میں solid directly گیس میں کنورٹ ہو جائے sublimation اس کے correct آنسر ہوں گا اس کے بعد which of the following is greenhouse gas تو carbon ڈاکسائیدس میں correct option ہوں گا and what is the SI unit of temperature Kelvin SI unit temperature what is the chemical formula for the methane option number AS CH4 chemical formula for the methane which of the following is is a halogen element chlorine اس کے بعد what is the chemical formula for the sulfuric acid H2SO4 is the chemical formula for the sulfuric acid and what is the study of interaction of chemicals with living organisms so biochemistry okay and next question what is the process of adding electrons to an atom or ion is called to reduction confirm I think you must confirm this one question and this is reduction okay which of the following element is a metal sodium is a metal from and chlorine gas and oxygen so sodium is known as okay what is the balance equation between hydrogen and oxygen to form water option number b which of the following is characteristics of acids so sort as is correct what is the mass number of an atom sum of proton and neutron mass number count I think the paper has been completed at means this question has been conducted and yesterday I am sharing questions with you and today is the last day for the preparation and today has been conducted 10 14 pm so this is 17th of May and you can see one day for one day and there are many tests available but the materials are provided and other students who have and planned two days before we materials but we did not share and we did not share so this test will clear after BSN nursing and university and classes and classes will start will start like BSN or third of June and Sydney University is 15th or 18th June will start in the next lecture of in the next lecture the the i the 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 موسیقی